گلگت بلتستان کے بارے میں حکومت پاکستان کو اہم فیصلہ کرنا جا رہی ہے تمہیں سوالے سے دو تین باتیں ایک تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے جمہور کشمیر کی جو ریاست ہے یہ گلگت بلتستان اس ریاست کا حصہ ہے مہاراجہ حریسنگ کی ریاست کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جہاں جمہور کشمیر کا ذکر ہے اس میں بھی شامل ہے اور حکومت پاکستان اپنے اس موقع کو ستر سال سے دور آ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے ابھی مخزوم شاہ بحمود قریشی صاحب بطور ودیر خارجہ انتہائی خوبصورت اور محصر تقریر کر کے ہیں جنرل اسمبلی میں ان نے کہا کہ اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل ہونا ہے تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان قراردادوں کے ساتھ کو شیڈ شارڈ نہ کریں یہ حکومت پاکستان اگر گرگر پلستان کی حیثیت تبدیل کرنا چاہتی ہے تو یہ اپنے ستر سالہ موقع کی نفی کرنے جا رہی ہے اور اس کام کا آغاز آسفری زرداری صاحب نے کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس کو آگے پڑھایا ہمیں اتجاج کرتے رہے کسی طرح رکا رہا اور ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں مہا کشمیر کی قیادت کو حریت کی قیادت کو جو سری نگر میں لڑ رہی ہے آزاد کشفیر کی قیادت کو ہماری مہاجر کی قیادت کو اور گلگت بلستان کی قیادت کو اعتماد ملیں جو کام حکومت پاکستان کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ گلگت بلستان جو ہے وہ سی پیک کا سنگے بنیاد ہے گلگت بلستان کے لوگوں کو محروم رکھا گیا ماضی میں پوری طرح محروم رکھا گیا ہے ان کی اقتصادی محرومیوں دور کریں آئینی محرومیوں دور کریں سیاسی محرومیوں دور کریں اقتصادی معاشی انتظامی اور ترکیاتی محرومیوں دور کریں گلگت بلستان کے جنگلات ہی کٹائی کر کر کے تو پاکستان کے مختلف حکومتوں کے دوران جو وزارت امور کشفیر اسے تباہی کر دی ہے وہاں ٹورزم ہے وہاں مادنیات ہیں وہ سرک روٹ ہے تو گلگت بلستان کی بے پناہ سٹریٹیجی کی اہمیت ہے اس کے پیش سے نظر جو اقدامات آپ نے کر رہے ہیں داخلی خود مختاری کیلئے وہ کریں ان کو زیادہ سے زیادہ داخلی خود مختاری دیں لیکن اس کی بین لقوامی طور پر تیش شدہ جو سیسی حیثیت ہے اسے چھیڑ کر ایک توہ پر اپنے موقف کی نفی کریں گے دوسرا مسلم کانفانس ریاستہ جمہور کشفیر کو ناقابل تقسیم بادت سمجھتی ہے اس کے ایک اج کی بھی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس وقت حکومت پاکستان اندرونی جو مسائل ہیں اس میں الجی ہوئی ہے اور ہم دعا گو ہیں ہم اس حکومت کے سمپیتھائیزر خیرخواہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی نیا ماز نہ کھولیں اور جس سے کہ آزار کشفیر کے اندر پاکستان میں ماہیرین کے اندر دنیا بھر میں کشفیر تارکیرین وطن کے اندر کوئی ایسی بیچینی پیدا ہو جس سے کہ نیا ماز کھولے اور افراد تفریح پیدا ہو اس لیے کہ ہم کسی صورت بھی کسی ایسے فیصلے کی غلط فیصلے کی عمایت نہیں کر سکتے کہ جو تاریحی اعتبار سے غلط ہو آئینی اعتبار سے غلط ہو علاقائی اعتبار سے غلط ہو جو فیصلہ بینلکوامی قراردادوں کی روشنی میں غلط ہو تو اس فیصلے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اسی سیاسی احسیت تبدیل کی جائے آئینی احسیت تبدیل کی جائے سر آپ کی کل وزیر خواہدہ سے ملاقات ہوئی تو کیا یہ ماملات ہوئی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتو ہوئی اور ملکی علاقائی بینلکوامی اس طرح پر جو کافشیں ہو رہی ہیں کوششیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی اور مزید لوگوں سے میری ملاقاتیں جاری ہیں میں بات کروں گا لیکن اس میں ہم داخلی سیاست پر کوئی گفتو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میرا اپنا مزاج بھی اس طرح کرنی ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے اس وقت وہ گلگر پلتستان کو چھے چھاٹھ سے حکومت پاکستان کے دور رہنا چاہیے اور مسلم کاملہ اس پر ریاستی تقسیم کی یہ ریاست کو تقسیم کرنے کی بنیادیں ہمار کی جارہی ہیں اور عمران خان صاحب ایک تبدیلی کا نام تھے تو یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی آصف حلی زرداری صاحب اور نوارشیف کا تسلسل برکار انہیں رکھا ہوا ہے یعنی یہ غلط کام تو زرداری صاحب نے اس کی بنیاد رکھی اور نوارشیف صاحب نے آگے بڑھایا اور عمران خان صاحب اس کو مکمل کرنے چاہتے ہیں پھر تبدیلی کام پر اس وائل یہ پیدا ہوتا ہے ہم تو کشمیر کے معاذ پر کشمیر کے لوگ ان سے امیدیں لگائے بیٹھیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بہتر بات لے گئے اور یہ بہتر بات لے کے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے لوگ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو مطابق کیا جائے یہ بڑی اوصلہ افضا بات تھی کہاں یہ اور کہاں یہ کہ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے میرا یقین ہے کہ بیٹھر سنس پریویل کرے گا اور حکومت پاکستانی سکدام سے بات رہے گی